بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم ہمارا جو نائن کا جو لیکچر ہے وہ چوتھا لیکچر ہے آج ہمارا اور ایکسرسائز 1.6 ہمارا ختم ہو رہا ہے اور ساتھ میں ہم ریویو ایکسرسائز کو بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور کوسٹین نمبر لاسٹ ہے ہمارے پاس ایکسرسائز 1.6 میں کوسٹین نمبر 6 ہے کوسٹین آپ کے پاس کیا ہے ایکسرسائز this son age in year is added to the father age then some is 70 وہ کیا کہہ رہی ہے کہ آگر آپ ایک بیٹے کے age کو double کریں اور اس کو جمع کریں اس کے father کے age کے اوپر تو کہتیئے وہ دونوں کو ملانے سے آپ کے پاس جو product آتا ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے 70 سائیں اگر آپ فادر کے ایج کو بیٹے کے ایج کے اوپر آپ ایٹ کرتے ہیں سم کرتے ہیں تو ان کی جو پروڈیکٹ آتی ہے ان کی جو سم آتی ہے وہ فیفٹی فائیب آتی ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ فادر اور اور جو سن ہے ان کے ایج الگ الگ بتا دے کہ ان کی ایج کیا ہوگی سائیں تو ہم سلوشن کی طرف آتے ہیں ہم سپوس کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا آپ فادر کی ایج کیا ہے اور سن کی ایج کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتا اب ہم کیا کر رہے ہیں سپوزیشن کر رہے ہیں سن ایج ہم لے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سن کے ایج کو ڈبل کریں تو ہم اس کو ڈبل لے رہے ہیں ہم سپوس کر رہے ہیں کہ وہ 2 ایکس ہوگا سائیں اور father age کو ہم لے رہے ہیں کہ suppose کرتے ہیں کہ وہ y ہے صحیح ہے according to the given condition اب ہم ہم نے لیے کیا کریں گے اس کے equation بنائیں گے اس کو matrix پاہ میں convert کریں گے اور پھر son اور father کے age کو نکال لیں گے صحیح اب دیکھیں 2x plus 1 اس نے کہا ہے کہ اس کے بیٹے کے age کو double کرے اور father کے age کے اوپر sum کرے اس کو جمع کرے تو 70 آتا ہے ہم نے یہاں پہ لکھ دیا اس کو equation 1 کا نام دے دیا صحیح پھر کہتے ہیں کہ father اور son کے age کو جمع کرے 55 آتا ہے یہ correction کر لیں اچھا یہ book میں 95 ہے یہ 95 نہیں ہے یہ 55 ہے تو کہتے ہیں کہ دونوں کو جمع کرے 55 آتا ہے تو اس کو ہم نے دونوں کو جمع کر کے 55 کے equal لے لیا اس کو equation 2 کا نام دے دیا ٹھیک ہے اب equation 1 and equation 2 can be written in matrix form آپ کو پتا ہے یہ matrix کا chapter ہے تو ہم اس کو matrix form میں لکھ لیں گے ٹھیک ہے ہم نے اس کو matrix form میں لکھ دیا یہاں سے coefficient x کی coefficient 2 یہاں سے x کی coefficient 1 یہاں سے y کی coefficient 1 یہاں سے y کی coefficient 1 x اور y دو variable ہیں وہ ہم لکھ دیتے ہیں equality کے side پہ 70 اور 55 ہے وہ ہم لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم matrix form میں آنے کے بعد اس کا کوئی نہ کوئی name ہوتا ہے تو ہم suppose کرتے ہیں کہ first جو matrix ہے وہ a ہے second جو ہے وہ x ہے last one جو constant ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے b ہے x equal to b now we are using kramers rule اب ہم اس کے اوپر kramers rule کو apply کریں گے kramers rule ہمارے پاس یہ ہے اس کو آپ equation 1 کا نام دے دے دونوں میں determinant ہمیں چاہیے ay چاہیے ax چاہیے سیں تو determinant کے لیے first ہم جاتے ہیں first we find determinant ہم نے determinant لے لیا ٹھیک ہے determinant لینے کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے آپ matrix کو determinant میں convert کریں matrix کی جو notation ہے اس کو ہٹا دے determinant لگا دے ہم نے اس کو determinant میں convert کر دیا پھر according to formula ان دونوں کو multiply کریں ان دونوں کو multiply کریں بیچ میں جو minus کا sign ہے وہ formula کا ہے وہ آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے two one zero two one one zero one two سے one کو نکالے one آتا ہے since a determinant not equal to zero اگر یہ zero آتا تو question یہاں پہ ختم ہو سکتا تھا ہم x اور y کی ویلیو نہیں نکال سکتے تھے اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے not equal to zero ہے تو اس کا solution set کیا ہے possible ہے ہم x اور y کی ویلیو نکال سکتے ہیں parameters rule کے through سین یہاں سے first element میں نے اٹھایا equation a میں سے تو اس میں putting کریں جب ax find کرتے ہیں تو یہاں پورے جو ہمارے پاس ایک column ہے اس کے جگہ ہم b put کرتے ہیں پیچھے آپ کے پاس جو question جو b ہے constant number جو ہے اس کو x جب ہم solve کرتے ہیں تو یہاں پہ putting کر لیتے ہیں یہ as it is رہتا ہے سین دیکھیں یہاں پہ میں نے 70 اور 55 put کر دی یہ جو ہے whole as it is رہا determinant ہمارے پاس کیا آیا ہے one آیا ہے تو میں نے one یہاں پہ لگا دیا جس کے denominator میں one ہوں اس کو لکھے یا نہ لکھے ایک ہی بات ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس سے ٹھیک ہے تو 70 کو again ڈیٹرمنل لے لے ان دونوں کی اور ان دونوں کی ہم نے یہاں سے لے لی سین one یہ اپنے چکے پہ آ گیا 71 زرہ 70 55 کو one کے ساتھ مٹیپلائی کرے 55 اب یہاں سے دین اور منٹر میں one لکھے یا نہ لکھے ایک ہی بات ہے تو میں اس کو ہٹا رہی ہوں ٹھیک ہے تو یہاں سے 70 اور 55 70 سے 55 کو نکالے آپ کے پاس آتا ہے 15 کیونکہ بڑے ویڈیو کے ساتھ پلس کا سائن تو ایکس کی ویڈیو جو آپ کے پاس آ رہی ہے ہم نے جو بیٹے کی جو age لی تھی وہاں نے کیا لی تھی 2x لیا تھا تو ایکس کے جگہ آپ 15 پوٹ کریں 15 2 زرہ کیا آتا ہے 30 سین اور پھر اسی پوشن میں سے ایکویشن اے میں سے ہم y لیں گے سین اب اس میں ویڈیو کر لیتے ہیں دیکھیں یہاں پہ پہلے ڈیٹرمنل میں کنورٹ کر دیا اس کو ڈیٹرمنل میں ہم نے لکھ لیا یہ دیکھیں یہ تو ایزٹس رہا y کے جگہ ہم نے پوٹنگ کر لی پھر سین یہاں سے آپ کیا کریں ڈیٹرمنل لے لیں یہاں سے میں نے ڈیٹرمنل لے لیا ٹھیک ہے ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں 1 10 آتا ہے ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں 70 آتا ہے 1 10 سے 70 کو نکالیں 40 سین تو بیٹے کی age ہمارے پاس کیا آ رہی ہے 30 اور 15 اور فادر کی age ہمارے پاس کیا آ رہی ہے 40 آ رہی ہے تو اس کے solution set میں کیا آ جائیں گے یہ دونوں آ جائیں گے ہمارے پاس جو exercise 1.6 تھا وہ ختم ہو گیا ہے اب ہم review exercise کی طرف آ جاتے ہیں سین review exercise میں ہمارے پاس choose the correct answer in each of the following problems آپ کیا کریں گے اس کو جو پورا چپٹر آپ نے پڑھا ہے اس میں سے ہی ہے یہ سارا یہ باہر سے کچھ نہیں آیا ہے آپ کو ایک matrix given ہے zero 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 and zero یعنی matrix کے اندر تمام کے تمام element جو ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہیں zero ہیں سارے کے سارے تو option اے میں وہ آپ کو کہہ رہی ہے کہ یہ identity matrix ہے with respect to multiplication second میں کیا کہہ رہی ہے column matrix ہے یہ third میں جو c ہے اس میں کہہ رہی ہے کہ an identity matrix with respect to addition سہی اور d میں کہہ رہی ہے کہ یہ row matrix ہے اب آپ کو پتہ ہے column matrix کونسا matrix ہوتا ہے row کونسا ہوتا ہے اور identity with respect to multiplication اور اور identity with respect to addition اب یہ ان میں سے کونسا matrix ہے وہ آپ کو پتہ ہے آپ دیکھ لیں سارے definition آپ کو سب کچھ پتہ ہوگا آپ دیکھیں یہاں سے چاہیے تھا ڈائیگنل سہی تو آپ کے پاس کیا ہونے چاہیے تھے two by three ہوتا تو دو column اور تین rows ہونے چاہیے تھی یہاں پہ وہ بھی نہیں سہی تو اب یہ دیکھیں یہ diagonal matrix ہے اگر یہ diagonal ہے تو diagonal کے definition آپ کو آتا ہوگئی کس طرح کے diagonal matrix میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں یہ دونوں different ہوتے ہیں سہی اور last والے option تو آپ کو نہیں پتا اب آپ option دیکھ لیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے diagonal matrix سے diagonal سہی اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں three کی طرف if a minus one three minus two one then adjoint is equal to adjoint آپ کیسے find کرتے تھے پورے چپٹر میں آپ لوگ نے پڑھ لیا ہے کہ adjoint کیسے find کرتے ہیں adjoint find کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے تھے بہت سارے کوششنوں میں میں کروا چکی ہو صحیح ان دونوں کی ہم کی کرتے ہیں جگہ change کر لیتے ہیں اور ان دونوں کی sign change کر لیتے آپ ان چار option وں میں سے آپ دیکھ لیں کہ کون سا آپ کو صحیح option لگ رہا ہے جن دونوں کی جگہ change ہو اور دونوں کی کی سائن change ہو answer آپ دیکھ دیکھیں ان دونوں کی جگہ change ہوئی ہے اور ان دونوں کی sign change ہوئی ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہم question number 4 کی طرف آتے ہیں if a matrix جو آپ given 1 ہے 2 3 3 and 4 then inverse equal 2 inverse کیسے find کرتے ہیں formula میں putting کر کے formula کیا تھا x equal to adjoint a divided by a determinant say آپ پہلے اس کی adjoint find کریں get adjoint find کرنے کے لئے ان دونوں کی جگہ change کریں ان دونوں کی sign change کریں determinant find کریں اس کو اس کے ساتھ multiply کریں جو آتا ہے اس کو لکھے تو پھر آپ putting کر کے دیکھیں آپ کے پاس کون سا option آتا ہے option a b c d ہے آپ اس کے inverse find کرنے کے لئے formula put کریں say formula put کرنے کے بعد formula میں نے بتا دیا x equal to adjoint a divided by a determinant determinant لینا آتا ہے adjoint میں ان دونوں کی جگہ change ان d دونوں کی sign change کریں اس کے بعد determinant لے لے determinant میں جو element آتا ہے وہ put کریں اور اس کو اندر multiply کریں اس میں سے کیا آتا ہے آپ اس کو دیکھ لیں آب answer دیکھ لیں یہاں پہ answer آپ کے پاس d ہے question 5 for what will you of d is the 2 multiplied 2 matrix 5 2 1.5 d not invertible not invertible mean کہ ان چار option میں سے کوئی ایک option ایسا ہوگا جس کو آپ d کی جگہ put کریں تو اس کا determinant کیا ہو 0 equal آجائے یعنی singular بن جائے یہ تو اسے کہتے not invertible صحیح اب ہم اس دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں سے کیا put کرنے سے ہمارے پاس d کے جگہ دیکھیں آپ اس میں سے اپشن اپشن b c اور d میں کوئی ایک option اس میں اس d کے جگہ put کریں گے put کرنے کے بعد دیٹرمنن لیں گے ان دونوں کو multiply کریں ان دونوں کو multiply کریں آپ دیکھیں اس کے بعد پسن سکھ کریں کہ آپ کے پاس a and b are 2 by 5 which of the following are the dimension of the matrix a plus b وہ آپ کیا کریں کہتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا دو matrix لے لیں جس میں آپ کے پاس کیا ہو جس میں آپ کے پاس m by n ہے m ہمارے پاس رو کو show کرتا ہے اور n ہمارے پاس column کو show کرتا ہے سی m by n ہے اور m آپ کے پاس row کو show کرتا ہے اور n آپ کے پاس column کو show کرتا ہے تو یہ کہ کوئی دو matrix ایسا آپ لے لیں جس میں آپ کے پاس کیا ہو دو rows ہو اور five columns دو rows اور five columns سو سائیں which of the following are dimension of the matrix a plus b پھر کہتی کہ ان دو matrix کو آپ جمع کریں یعنی آپ نے دو matrix لے لیا ایک کا نام a ہے دوسری کا نام بی ہے اور جو matrix آپ نے لیا ہے اس میں row جو ہے وہ کترے ہیں آپ کے پاس م جو ہے row کو show کرتا ہے دو row سے اور five columns سے اور پھر کہتی دونوں کو جمع کریں تو آپ کوئی بھی ایسا matrix لے لیں جس میں آپ کے پاس کیا ہو دو row سو اور five columns ہو اور دونوں کو جمع کریں یعنی a plus b کریں تو پھر اس کی dimension کیا ہوگی تو اس کی پھر اس میں کیا آتا ہے دیکھیں جب ہم اس کو 2 by 5 ہے اس کو plus کریں گے تب بھی ہمارے پاس وہ کیا جائیں گے two rows اور five columns c آج صحیح اس کے پاتھ question number seven which of the following is the multiplicative inverse of one zero two one multiplicative inverse کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ a b c o d option میں کوئی ایک matrix ایسا اٹھائیں جس کو آپ اس matrix کے ساتھ multiply کریں تو identity mean one zero zero one کے form میں آجائی یہ matrix multiply کرنے سے سمجھ رہی ہے اس matrix کو suppose کریں ان دونوں کو multiply کریں ان دو matrix کو multiply کرنا آتا ہے ان دونوں کو multiply کریں multiply کرنے کے بعد دیکھیں آپ suppose کریں گی یہ a matrix سے اس کو suppose کریں یہ b matrix a b کو multiply کریں multiply کرنے کے بعد یہ کس کے equal جانا چاہئے identity کے identity کیا ہوتی 1001 matrix ہوتا 1001 اس form میں matrix آپ کے پاس آتا ہے پھر b کو a کے ساتھ multiply کریں پہلے b کو رکھیں دونوں کو multiply کریں وہ بھی کیا ہو جائے identity equal آ جائے تو ان چار option میں سے کوئی ایک matrix ایسا اٹھائے ہر ایک کو اٹھانے سے identity نہیں جس میں ہمارے پاس کیا ہو 1001 سہی ہے matrix کے اندر کیا ہو 1001 اس form میں matrix آپ کے پاس آ جائے تو آپ اپنا option دیکھیں option آپ کے پاس کیا ہے b ہے آپ b کو اس matrix کے سب سے آسان question ہے آپ اس کا determinant لے لیں دیکھیں ان دونوں کو multiply کرے آپ کے پاس آ جائے گا 8 ان دونوں کو multiply کرے آپ کے